موسیقی ناظرین کرام ہم نے ایک روایت رکھی ہے اس شو میں کہ ہم خواتین کے معاملات پر خواتین کے مسائل پر بات کریں ہم خواتین سکولرز کو مدعو کرتے ہیں اور یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ ایسی سرحاصل گفتگو ہو جس سے آپ کے روزمرہ کے مسائل حل ہو سکیں آپ اپنے ٹیلیوجن سکرینز پر بہت سارے چینلز پر خواتین سے مطالق ایسے پروگرامز انٹرٹینمنٹ کے نام پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں خواتین کے مسائل کی اس طرح سے اکاسی کی جاتی ہے کہ گھر بیٹھی خواتین جو ویورز ہیں وہ بھی شرمندہ ہو جاتی ہیں کیا ہماری خواتین ویسی ہیں جس طرح کہ ہمارے چینلز پر دکھایا جا رہا ہے ایسا بلکل نہیں ہے خواتین گھر کی باہر کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں صبح اٹھتی ہیں رات کو سوتی ہیں بیچ میں کوئی وقفہ نہیں بریک نہیں اور پورا دھن کام میں مصروف رہتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو گھریلوں مسائل ہیں اس پر خواتین کی بات کی جائے اور ایسے مہمانوں کو بلائے جائے جو خواتین کو رپریزنٹ اس طرح سے کریں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے ہم نے اپنے پچھلے شو میں بھی بات کی تھی میکہ اور سسرال اس کو کس طرح سے بیلنس کو توازن کو برقرار رکھنا چاہیے اور آج بھی ہم بات کریں کہ ہمارا ٹوپک ہے کامیاب خاندان کی بنیادیں کس طرح سے بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو جنریشن ہے جو آگے بڑھے گی وہ ایسی مضبوط بنے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا جو فیملی یونٹ سسٹم ہے پاکستان کا وہ ما شاء اللہ سے ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے تو آج اس پر بات کریں گے انشاء اللہ اور ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان موجود ہیں سروت اسکری صاحبہ السلام علیکم بہت اچھا بیان کرتی ہیں معاملات کو خاص طور پر جو خواتین کا مقدمہ ہے بہت اچھے سے لڑتی ہیں اور اہنمائی بھی کرتی ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہان شاہ بہت ہی اچھا بولتی ہیں بہت اچھی بات کرتی ہیں عربی زبان پر ان کو عبور حاصل ہے ما شاء اللہ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جب وہ کتاب جسے ہم نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے ہم اسے بہت سانی سمجھ سکتے ہیں تو آج جہان سے اور سروت صاحبہ سے بہت سارے معاملات پر ہم نے بات کرنی ہے اور آپ کے سوالات کو بھی شامل کرنا ہے پروگرام کا آغاز ہی ہم بغیر وقت زائے کی آپ کے سوالات سے کریں گے جو سب سے پہلے ہمارے پاس سوال آیا ہوا ہے میں چاہوں گی کہ سروت صاحبہ آپ کی اجازت سے میں جہان سے آغاز کروں نجمہ نور ہیں جھنک سے انہوں نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں ایک پڑی لکھی لڑکی ہوں چند ماہ بعد میری شادی ہونے والی ہے میں چاہتی ہوں کہ سسرال جا کر اس خاندان کو ایک کامیاب خاندان بناوں مجھے دینی اعتبار سے بتائیے کہ میرے کیا فرائز ہیں جو مجھے جاتے ہی کرنے چاہیے ایک لڑکی جب شادی کر کے ایک گھر میں جاری ہوتی ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو صحیح تربیت دے کر وہاں پر بھیجیں تو اس میں جو چیزیں مدنظر رکھنی چاہیے وہ ہیں تین چیزیں سب سے پہلی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ سکھانا ہے کہ فرما برداری کیونکہ اللہ تعالی شروع سے ہی اپنے بندے کو جانرلی یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ فرما برداری کس طریقے سے آئے پہلے اللہ تعالی کی فرما برداری پھر ماں باپ کی فرما برداری آتی ہے اس کے بعد جب وہ جس گھر میں جا رہی تو سب سے پہلے شوہر کی اور پھر شوہر کی وجہ سے ان گھر والوں کی اور جو بڑے بزرگ وہاں پر ہیں ان کی فرما برداری برداشت اور حوصلہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ شادی کا ماں یہ کہتی ہوں کہ دوسرا نام ہی برداشت اور حوصلہ رکھنا ہے اپنے اندر دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو پھر آپ کے اندر جو ہے وہ بہتری آئے گی اور آپ بہتر طریقے سے اپنے گھرے لو معاملات کو دیکھ سکتی ہیں اور آپ نے تیسری اہم چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاید بن جبل کو کہہ رہے ہیں کہ کفعن اللسان کے زبان پر قابو پالے ہو حسائدو السنتکم یہ وہ چیز ہے جو تم لوگوں کو جہنم کے نشنے درجے پر لے کے چلی جائے گی اور خواتین زیادہ جائیں گی کیوں کیونکہ ان کی زبان کے وبال کی وجہ سے نعوذ باللہ تو یہ تین چیزیں ہو گئے کہ ان چیزوں پر اگر آپ کا کنٹرول ہو گیا اور آپ ان چیزوں پر صحیح طریقے سے چلنے لگے تو باقی معاملات بہت آسان ہو جائیں گے کسی نے آپ سے تلخ کلامی کیے آپ مسکر آ کے چپ ہو جائیں آپ کچھ بھی نہ بول آپ جواب ہی نہ دیں تھوڑا سا جبر کرنا پڑتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت آسان ہے یا بہت آرام سے آپ اس چیز کو کر لیں گے تھوڑی سی پریکٹس ضروری ہوتی اور وہی پریکٹس گھر سے آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک اور سوال ہے ہمارے پاس شہاب بھائی ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کراچی سے وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں اور اب دونوں بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں میں چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ جب رشتیں آئیں تو میں کن بنیادوں پر رشتیں پرکھوں اور کیسے دیکھوں کہ کون سا لڑکا میری بیٹی کے لیے موضوع ہوگا یا صحیح ہوگا دینی اعتبار سے کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے this is so important ہم تو دیکھتے ہیں کہاں پر گھر ہے کتنا کماتا ہے گاڑی کون سی ہے لیکن دینی اعتبار سے کون سی چیزیں ہیں جن پر رشتوں کو پرکھا جا سکتا ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے یہی سوال کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرنا چاہتا ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم اس کے لیے دیندار لڑکا دیکھو اس لیے کہ اگر دیندار لڑکا ہوگا تو اس سے وہ لڑکی ناپسند بھی ہوگی تو کم از کم وہ اس کے پر ظلم نہیں کرے گا تو ہمارے یہاں دین کو پسپش ڈال دیا جاتا ہے اور ہم دیگر چمکتی ہوئی گاڑی ہو بڑا سا بنگلہ ہو اس کی اتنے ڈیجرس میں سیلوی ہو ہم ساری چیزیں دیکھا کرتے ہیں لیکن درحقیقت اس کا تقوی اس کی پریزگاری اس کی دینداری نہیں دیکھتے مذہب اسلام ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اگر ایک شخص سے مسلمان جو کہ تقوی اور پریزگاری میں آگے ہوگا لیکن اگر دنیاوی طور پر وہ کچھ پیچھے بھی ہو تو ہمیں اس شخص کو پریفیر کرنا چاہیے تو پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بچی کہاں پہ خوش رہے گی ہمیں اپنی بیٹی کی خوشی کو مد دے نظر رکھنا ہے اچھا لیکن بیٹیوں کی خوشی کو بھی مد دے نظر رکھنے سے پہلے ان کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی بہت زیادہ میٹیریل پرست ہو وہی مادیت کی جانب زیادہ جاتی ہے اور اس کو دینی مزاج رکھنے والا لڑکا پسند نہ ہو تو ہمیں ہر طریقے سے ہر طرف سے دیکھنا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں احکامات پروردگار آلم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ رشتہ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کے لیے خیرون نسا عادل خاریاں کینٹ سے سوال پوچھتی ہیں کہ آج کے دور میں میڈیا تبدیلی کا ایک موثر ذریعہ ہے تو ایک کامیاب خاندان کی تشکیل میں میڈیا کا کردار کیوں اور کس نوعیت کا ہونا چاہیے آج لوگ کتابوں کی طرف نہیں جاتے بچوں کو بھی آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے میں ان کو پروجیکٹر کے اوپر اگر کوئی قصہ نبی کا لگا کر دکھا رہی ہوں تو وہ انٹرس سے دیکھیں گے پورا یاد کریں گے اگلے دن آکے پریزنٹیشن کی صورت میں سنا بھی دیں گے اس کو تو یہ میڈیا کا کردار ہے یہ ضروری ہے کہ آپ نے میڈیا کے اوپر کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کر کے دکھانا ہے اچھائی کر کے دکھانا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میسج آپ اگر پرانے ڈرامس کو بھی دیکھیں تو کتنے بہترین میسجز ہوتے تھے یہ وہی میڈیا تھا جہاں پر ادب سکھایا جاتا تھا جہاں پر اٹھنا بیٹھنا سکھایا جاتا تھا جہاں پر لڑکیوں کو نزاکت سے بات کرنا سکھایا جاتا تھا اور پورا خاندان مل کر دیکھتا تھا اور کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی جہاں پر اردو لینگویج اتنی زبردست ہوتی تھی کہ مزہ آجا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا وہ چیزوں کو دیکھ کر تو اس میں تربیت ہوتی تھی ہم آج کے دور میں بھی اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے دیکھاتے ہیں بیٹا وہ ڈراما دیکھ لو اس سے جائنا تمہیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا اس میں کوئی اچھا میسج ہے تو آج کے دور میں یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے کا میسج دیں اس طریقے کے قصص ہوں اور اس طریقے کی کنورسیشن ہو اس طرح کے شوز بھی ہونے چاہیے بچوں کے لیے بھی اس طرح کے شوز ہونے چاہیے بڑوں کے لیے بھی اس طرح کے شوز ہونے چاہیے جس سے کہ وہ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو اس سے ان کو چار اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں اس کو ہم لوگ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں انفورٹینمنٹ کہہ رہے ہیں انفورمیشن بھی مل رہی ہے اچھے انداز سے ہو رہی ہے انٹرسنگ بات ہے کہ اگر آپ کسی اسلامی سکولر کو بھی بات کرتے دیکھیں گے اور وہ بڑی اچھے انداز سے مزاہ کی انداز سے بات کر رہا ہوگا تو سننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی بنسبت یہ کہ اگر کوئی بڑے آرام سے خاموشی سے اور متشدد ہو کے بات کرے گا تو اس کی بات کو لوگ زیادہ نہیں سنیں گے تو اس میں دونوں ایلمنٹس رکھنا ضروری ہے اس مختلف دور کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے یہ ساری چیزیں ہمیں مدنظر رکھتے ہوئے اور پھر جیسے میڈیا کے کردار کا آپ نے پوچھا یہ شو ترتیب ہی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کے بہت سارے سوالات کے جواب مل سکیں یہ شوز ڈراماز اور وہ ساری چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں آپ کی تربیت ہو رہی ہے بلکہ اب تو یوٹیوب پہ میں کہوں گی بہت سارے لوگ اس طرح کی پروگرامز کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں تو ضرور ان چیزوں کو فالو کریں اگر یہ آپ کو آپ کے دین سے قریب کر رہی ہے اگر کوئی بھی چیز آپ کو آپ کے دین سے دور کر رہی ہے تو وہ کسی بھی صورت چاہے اس کی کوئی ریزننگ کوئی دے دے وہ چیز آپ کی زندگی کے لیے اچھی نہیں ہے ایک چھوٹے سے ہم بریک پر جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام راہِ ہدایت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آپ کے بہت ساری سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کے سوالات اور آپ کی دلچسپی شوز میں زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے سروت سروت مانور زیدی ہیں کراچی سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں درس و تدریس سے بابستہ ہوں لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نساب میں کامیاب خاندان کی تشکیل سے متعلق کوئی مواد موجود نہیں ہے ہم بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ جب آپ نے اپنے گھر جانا ہے تو اس گھر کو مضبوط کرنے کے لیے کس طرح کا روائیہ رکھنا ہے اس سلسلے میں کچھ تجاویزات پر میں کام کر رہی ہوں علماء کرام میری رہنمائی فرمائیں سکولرز مجھے بتائیں تاکہ نساب میں خاندان کی احمد کو اجاگر کیا جا سکے آپ کی کیا سجیشن سب سے پہلے ہم اپنے دین اور مذہب کو جب داخل کریں گے نساب میں عملی طور پر تو اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے اس کے علاوہ اساتذہ اکرام کی کچھ ٹریننگز ہونی چاہیے اور کچھ ایسی ٹریننگز ہونی چاہیے کہ جن کی بنا پر وہ اپنے بچوں کو پوری بات سمجھا سکیں اور اس کو دین اور مذہب کی روشنی میں سمجھائیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ماہرین تعلیم ہے اگر یہ انسانی نفسیات کو نہیں جانتے ہیں انسانی نفسیات کو نہیں سمجھتے ہیں ایک بچی جو کہ ٹین ایج میں ہے جو بارہ چودہ پندرہ سال کے عمر میں ہے اور اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات وجود میں آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے ایک لڑکا جو کہ ٹین ایج میں ہے وہ بہت سارے سوالات کو اس وقت اس کے ذہن میں اس وقت اس کے سوالات کے جوابات دینے والا کوئی نہیں دیتا اور پھر وہ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو ان کا یہ تین ایج ہے اس کو بگار پیدا کرتی ہے اور اسی سے جڑا ایک سوال میرے پاس آیا تو میں چاہتی ہوں اسی کی کنٹینوٹی میں پوچھوں امی کلسوم ہے نیو یارک سے انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پچھلے بیس سال سے اپنے شوہر کے ساتھ ملازمت کے سلسلے میں امریکہ میں مقیم ہوں رب العالمین نے مجھے چار بیٹوں سے نوازا ہے اسلام کی طرف میرا رجحان بہت زیادہ ہے اور شادی سے پہلے سے ہی ایسا تھا جبکہ میرے شوہر کی مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے استضاد کی وجہ سے بچوں کی تربیت پر بہت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں مجھے اپنا خاندان بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے براہ کرم میری رہنوائی فرمائے مغربی ممالکیں وہاں پر سنڈے اسکولز کا رجحان بہت زیادہ ہے اچھا ان سنڈے اسکولز میں ڈالنے کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ ان بچوں کے والد کی بھی پرمیشن چاہیے خاتون اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنے گھر میں ویسا ماحول بنانا چاہیے کہ جو اللہ کو پسند ہو ہمارے اچھا لڑکوں کو بگڑنے میں زرہ جلدی کیونکہ وہ جلدی ایکسپٹ کرتے لڑکیاں پھر بھی سوچ سمجھ لیتی ہیں تو چار بیٹے ہیں ان کے پر ذمہ داریاں بہت زیادہ بھاری آئے دھو رہی ہیں اب اس میں ان کو ہم کسی صورت سے بھی ان کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیں گے کہ یہ اپنے گھر کو توڑیں خاندانی نظام کو قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر یہ چار بیٹوں کے باوجود اپنے شوہر کو نہیں تبدیل کر سکیں تو میں کہتے ہوں دعا کر سکیں میرے طرح دعاوں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے حقیقتاً یہ ہے کہ دعا میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جہان آپ کیا کہیں گے اس پر جی میں اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں یہ قصہ بیان کرنا چاہوں گی میں اسی حوالے سے کسی طرح سے ایک خاتون تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی ان کا دینی رجحان تھا اور گھر میں کسی کا بھی دینی رجحان نہیں تھا اب انہوں نے حکمت عملی کیونکہ اس میں حکمت عملی پوچھی جاری ہمیں ان کو حل بتانا ہے حل سب سے اچھا یہ ہے کہ جو خاتون تھی انہوں نے کیا کیا سیرت النبی کی کتاب کھولی روز آنا ایک مخصوص وقت میں جب ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت بچے بھی موجود ہیں اور شوہر بھی موجود ہیں اور زور آواز سے انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا وہ روز آنا پڑھتی ہیں اپنے آپ پہ پڑھ رہی ہیں نہ کوئی بیٹھ رہا ہے ان کے پاس نہ کوئی سن رہا ہے نہ کسی کو دلچسپی ہے اس چیز سے لیکن وہ زوردار آواز سے اس کو پڑھتی جاری ہیں پڑھتی جاری ہیں جتنا بھی ان سے ہو رہا ہے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ انہوں نے پڑھا بند گیا رکھ دیا اگلے دن پھر وہی معمول پڑھا بند گیا رکھ دیا کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک لائن کو اوپر سے نیچے کیا تو ایک بچہ بولتا ہے کہ آپ نے وہ لائن ادھر سے ادھر کر دیا ہے مطلب یہ کہ ان کا کان لگا ہوا تھا تو پھر اس طرح سے ان کا اب یہ ایک کا انٹرسٹ ہوا پھر ایک آ کے بیٹھنے لگا پھر اس کے بعد بھائیوں کا انٹرسٹ ہوا سارے آ کے بیٹھ رہے ہیں تو پھر شوہر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں کیا انٹرسٹنگ اتنی بات ہو رہی ہے پھر وہ بھی آ کے بیٹھنے لگے اور اس طریقے سے جو تعلیم ہوتی ہے وہ اس طریقے سے شروع ہو سکتی ہے اور ان کے گھر میں تبدیلی آگئی اور ان کو یہ چیز راس آئی اور ان کو سمجھ میں ہے کہ ہاں اس طریقے سے ہو سکتا ہے آج کے دور میں ہم بیانات کو کیسٹس پہ اس پہ اپنا یوٹیوب پہ لگا سکتے ہیں ان کو سنا سکتے ہیں سیڈی لگا دیں یا تو یوٹیوب اتنا زیادہ اویلیبل ہے آپ وہ لگا دیں اور اس کو چلائیں اور اسی طریقے سے اب اپنی زندگی کو نماز کے وقت صرف آپ کہیں کچھ نہیں کسی کو نماز کا وقت ہوا ہے آپ حیاء اللہ الصلاح کہنا شروع کر دیں بس اب خود سے بولیں اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کر کے آپ نماز شروع کر دیں آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کا اثر ضرور ہو اچھا اور میں نے بہت بڑی یہ چیز نوٹ بھی کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیونکہ میری بیٹی ہے چھوٹی آپ اس کو وربلی کچھ بھی بتا دیں کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا بچے اس کے اوپر کان نہیں دھرتے جو آپ خود کام کریں گے جو آپ اس کو اگزمپل سیٹ کر کے دکھائیں گے جو بچی آپ کی یا بچہ دیکھے گا کہ ماں کیا کر رہی ہے تو وہ ہے چیز جس کو اصل میں بچے فالو کرتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے کیا اگزمپل سیٹ کر رہے ہیں آپ کس طرح سے آپ کا رکھ رکاؤ کیسا ہے آپ کتنے بجے صبح اٹھ رہے ہیں آپ کتنے جب آپ نماز پڑھنا شروع ہوں گے اب میں نماز پڑھتی ہوں میری بیٹی خود آکے کھڑی ہو جاتی ہے نماز پڑھنے چاہے میں اسے دس دفعہ کہہ دوں میں الگ سے نماز پڑھوں اس کے بغیر اچھا میری بیٹی نماز مجھے تنگ بہت کرتی ہے بہت زیادہ مطلب وہ آگے آ جائے گی اس جگہ بیٹھ جائے گی جہاں میں سجدہ کر رہی ہوں لیکن میں نے یہ میک شور کیا ہے کہ میں پھر بھی اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھوں کیوں مجھے لگتا ہے کہ اگر میں صرف اس وجہ سے کہ وہ تنگ کر رہی ہے کمرہ بند کر کے نماز پڑھوں تو اسے اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز پڑھنے کا کیا وقت ہے کیا طریقہ ہے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے چند مہینوں کے اندر ہی مجھے تنگ کرنا ہوئی چھوڑ دیا پھر سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی ریاکشن نہیں دی رہی تو میرے خیال میں بچوں کے سامنے آپ کو ایکزمپل سیٹ کرنی چاہیے بہت امپورٹنٹ ہے ایک اور آخری سوال میں نے حملی طور پر یہ کیا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے تین مرتبہ سورہ اخلاص کو اگر پڑھا جائے تو وہ سترس کے لیے اسلام علیکم کہہ دیتا ہے اسلام کر کے داخل ہو اور اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں چاہے گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں موجود ہو تو میں جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو میں ان سے کہتی تھی کہ دیکھو گھر میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے داخل ہو تو مجھے یہ حساس ہوتا کہ پتنین میں سے کوئی پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے تو میں نے خود اس پریکٹس کو جاری کیا کہ میں داخل ہوتے میں بابا سے بلن سلام کرتی ہوں اور اس کے بعد تین مرتبہ بابا سے بلن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتی ہوں تو اب مجھے یہ یقین ہے کہ میرے بچے بھی جب آتے ہیں تو وہ گھر میں یقیناً سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ ہماری والدہ یہ کرتی تھی کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کے جتنے بچے جا رہے ہیں وہ آیت الکرسی پڑھ کے پھوک دیا کرتی تھی تو اب اتنی عادت ہو گئی ہے کہ جب باہر جائیں تو اپنے اوپر بھی پھوکیں اور اگر کوئی بھی جا رہا ہے میرے ہزمن جا رہے ہیں یا میرے بھائی جا رہے ہیں تو اگر والدہ نہیں بھی ہیں تو ہم وہ کام کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ضرور کرنا ہے تو آپ لوگوں نے عملی طور پر بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا ہے کہ وہ آپ کے عامال سے سیکھیں نہ کہ آپ باتوں میں آپ بہت ساری چیزیں کہہ جائیں گے لیکن وہ بچے اس پر عمل نہیں کریں گے ایک اور سوال ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ماہے تلت نقوی ہیں قصور سے انہوں نے سوال پوچھا ہے اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر اکثر بچوں کے سامنے گھرے لو اختلافات یا باہمی اختلافات کا اظہار کرتے ہیں میں انہیں ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ جو بات ہے آپ آپس میں کر لیں لیکن بچوں کے سامنے ایسا نہ کریں دینی طور پر بچوں کے سامنے اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرنا کیا اس کی ممانعت ہے یا اجائز ہے پہلی بات تو یہ کہ میں نے بھی ارز کیا کہ تربیت دونوں کی ہونی چاہیے اس کو اگلی دیکھیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کی بہترین تربیت بہترین پرورش کر کے اس کو ہمیں سوسائٹی کے حوالے کرنا ہے اب جو معاشرے کے حوالے کیا ہے اگر آپ نے ایک بے تربیت بچہ معاشرے کے حوالے کر دیا جو کہ جوان ہو کر لڑکا یا لڑکی بن گیا اور پھر اسے والدین بھی بننا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ایسے ہی مسائل پیش آئیں گے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ان کے گھر کے بزرگ ہیں تو بزرگ سمجھائیں اور ان صاحب سے بھی کہیں کہ وہ بچوں کے سامنے کوئی اس طرح کے مسائل کو ڈسکس نہ کیا کریں اور اگر کوئی مرد اپنے جوان بچوں کے سامنے یا جوان ہوتے ہوئے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی تحقیر کر رہا ہے یا گالم گلوچ کرتے ہیں گالم گلوچ کر رہا ہے تو ترحقیقت وہ اپنے بچوں کو عملی طور پر ٹریننگ دے رہا ہے کہ کل کو جب وہ عملی زندگی میں شامل ہو تو وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہی سلوک کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو بچہ ہمارے پاس موجود ہے جو آبجکٹ موجود ہے وہ بچہ ہماری فرس پریارٹی ہونی چاہیے پہلی ترجیح اگر وہ بچہ ہے تو اب ماں بھی اسی بچے کو پہلے دیکھے گی کومنس لینا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں ڈومیسٹک وائلنس اس ملک میں بہت زیادہ ہے دنیا بھر میں بھی ہے لیکن انفورٹنٹی پاکستان کو ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست بنے لیکن پھر بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں تو یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس بہت عام ہے گالم گلوچ شوہر بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں اور بچوں کے سامنے کرتے ہیں اس سے بچوں کی تربیت پر تو بہت شدید اثر ہوتا ہے لیکن دین میں کیا احکامات ہیں کہ شوہر کو ان چیزوں سے کتنا دور رہنا چاہیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسی بھی چیز سے دور کیسے رہتے ہیں اور کیوں رہتے ہیں جب ہمیں اس کے برے نتائج کا پتا ہوتا ہے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ جو عامل ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج بہت زیادہ خراب ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہے تو آپ اس سے بہت زیادہ رک جاتے ہیں دین میں شدید ممانعات ہیں نرمی سے بات کریں یہاں تک کہ تبلیغ کے لئے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کہ سب سے حسین انداز پوری کائنات میں بات کرنے کا کہ بات کریں تو موز سے پھول جھڑتے یہ مثال دی جاتی ہے اتنا حسین ان کا انداز ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم سختی سے معاملات کرو گے تو یہ لوگ تم سے متنفر ہو کے بھاگ جائیں گے تو نرمی کا معاملہ کرو تو اگر آپ کوئی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو آزما کر دیکھ لیں کہ اگر آپ نرمی سے کریں گے تو وہ بات دل پہ لگے گی اگر شوہر بیوی کو کوئی بات سمجھانا چاہ بھی رہے ہیں نرمی سے کر کے دیکھیں وہ زیادہ دل پہ لگے گی نسبتاً اسے کہ اگر آپ گالم گلوج کر رہے ہیں مار پیٹ کر رہے ہیں یا زوردار آواز سے بھی بات کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ انچی انچی آواز میں بات کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں سے اپنا رعب ختم کر دیتے ہیں تو جب رعب اور عزت احترام ہی ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کتنی بھی بات کرتے رہے ہیں کسی سے کوئی آپ کی بات سنے گا ہی نہیں وہ پھر اس طرح سے ہو جائے گا کہ آپ چیخ کے ہٹیں گے اور دوسری طرف جو ہے پھر وہی سب کچھ ہو رہا ہوگا تو آپ کی مرضی کے خلاف پھر بھی معاملات چل رہے ہوں گے اور اس سے کتنے زیادہ منتی اثرات بچوں کے اوپر پڑھیں گے اس میں بہت اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے نا وہ کیا ہوگا یا تو کسی بھی ایک طرف ہو جائے گا یا وہ ماں کی سائٹ پہ زیادہ ہو جائے گا یا وہ باپ کی سائٹ پہ زیادہ ہو جائے گا اور اس میں بہت سارا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو جائے کہ بچے جو ہیں اس کے ایڈوانٹیجز بھی اٹھانے لگتے ہیں ان کی غلط تربیت بھی ہوتی ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹیم ہے نا انہی کے آپس میں بیچ میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کیونکہ میاں بیوی ایک ٹیم ہے آپ ان کو اپنا جو ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی آپ کا رائیول ہے یا کوئی آپ کا منافس ہے آپ دونوں ایک ٹیم ہیں اور آپ لوگ ایک ٹیم بن کے رپریزنٹ کریں اپنے بچوں کے سامنے کہ اس کے بعد ان لوگوں کو بھی یہ بات پتا چلے گی کہ ہاں بھئی یہ لوگ ایک ٹیم ان کے بیچ میں اختلافات کا ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا ہے تو آپ اس طریقے سے اگر آپ چلیں گے تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ آپ کس طریقے سے ایک ساتھ ہو کر چل رہے ہیں اور جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں بچہ بھی دونوں کے پاس جا کے اس کو شیئر کرے گا اس کو ایک تحفظ کا احساس ہوگا آپ اس طریقے سے کر کے بچوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں اور زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ باپ سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں جو زیادہ تر مشاہدات دیکھے گئے ہیں اور اگر باپ سے متنفر ہو گیا تو جو ایک احساس ہے نا تحفظ کا بچے کے اندر سے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ ہر وقت ایک ڈر کے عالم میں رہے گا وہ لوگوں کے ساتھ ایکسپوزر نہیں کرنا چاہے گا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہے گا اس کی بات کرنے کے اسی کمیونیکیشن بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے بہت شکریہ جہان آپ کا سعود صاحبہ آپ کا بہت ہی سرحاصل گفتگو ہوئی بہت ہی خوبصورت گفتگو اور یہ بلکل بات درست ہے جو کنکلوجن بھی ہے کہ ایک عورت جب اپنے گھر سے جا رہی ہوتی ہے تو والدین کے اوپر پوری ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تربیت ایسی کرے کہ اس کو دین کے معاملات کا علم ہو تاکہ وہ اس گھر میں جہاں وہ جا رہی ہے وہاں پر اس طرح سے پیش آئے صرف یہ نہیں ہے کہ باپ بگاڑ پیدا کرتا رہے اور ماں اس کی پرورش کرتی رہے اس کی تربیت کرتی رہے آپ نے ایز ای ٹیم دکھانا ہے لوگوں کو کس طرح سے آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں آپ نے ایسی اگزمپل سیٹ کرنی ہے عملی طور پر جیسے صحیف صاحبہ نے کہا آپ نے بتانا ہے بچے کو کہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے آپ کچھ بھی کر لیں جتنی تبلیغ بچوں کو کر لیں جب تک عملی طور پر آپ ان کے سامنے ان کو پریزنٹ نہیں کریں گے اپنی زندگی اسی طرح سے گزارتے ہوئے وہ بچے بات کو نہیں مانیں گے پروگرام دیکھنے کا ناظرین کرام بہت شکریہ ہم آنے والی اپیسوڈز میں بھی انشاءاللہ گھریلو اسی طرح کے معاملات پر بات کریں گے تاکہ آپ کے جو روز مرا کے مسائل ہیں ان کا حل ہم نکال سکیں راہے دائے دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی